وعدے ارادے قسمیں یہ انسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے پاؤں پڑھنا اور کسی نہ کسی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف کوئی ایسا کام کرتے ہوئے دکھائی دیں جسے ناپا طولہ جا سکتا ہے اگر کوئی ویسے بھی بتا رہا ہوں کہ گھر میں کوئی بھی آپ سے وعدہ کرتا ہے دنیا میں کوئی بھی بندہ وعدہ کرتا ہے اگر اس کے وعدے کی ایک دوسری شکل موجود نہیں ہے کہ وہ کچھ ایسا کرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا جسے ناپا طولہ جا سکے تو اس کے وعدے کی کوئی اہمیت نہیں بے شمار لوگ وعدے کرتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ اس کی ایسی شکل بھی کوئی ہے کہ جو روز دکھائی دے ایک بچہ کہتا ہے میں اول ہوں گا اور آپ کہتے ہیں کیا تم روز چار گھنٹے پڑھتے دکھائی دوگے کہتا ہے نہیں ہو کوئی نہیں تو اگر کوئی وعدہ کرتا ہے کہ میں آپ کے لیے میری بڑی محبت ہے میں اسمان سے تارے توڑ لاؤں گا میں یہ کروں گا اب ایک گلاس پانی دے دے کہہ نہیں ہو تو آپ پہ پڑھ لائے ہم نے کہا ہے کہ دیکھو کچھ کرتے دکھائی دو جسے ناپا جا سکے جسے طولہ جا سکے تو جب گھروں میں کوئی بھی آپ کے ساتھ کوئی اسمان سے تارے توڑ کے لانے کی باتیں کرے تو آپ اسے بتاؤ کہ کیا کرتے دکھائی دوگے جسے میں ناپ لوں جسے میں طول لوں وہ ایک خاتون تھی جو کہ اپنے خاند سے بڑی سخت ناراض ہو گئی کہتی میں تیرے نہ وسنے ہی نہیں خون میں بلکل تیرے کا آر نہیں رہنا تو میرے نہ بڑے ظلم کی تے نہیں اور گھر سے وہ نکل کے تو اپنے میکے کی طرف چل پڑی جو دو تین گاؤں پر تھا تو جب اپنے گاؤں کی سراد کو عبور کر رہی تھی تو وہ تھک گئی کچھ رو رہی تھی کچھ پریشان تھی تو بیٹھ گئی تو اتنے میں اس نے دیکھا کہ ان کا جو گدہ ہے وہ ورک پلیس واپس ان کے گھر کی طرف جا رہا تھا اور جب وہ گدہ قریب سے گزرا تو اس نے گدہ کی دم پکڑ لی اور جب دم زور سے پکڑ لی تو گدہ میں طاقت بہت تھی تو وہ گزیٹا ہوا جہا رہا تھا جدر وہ خود جا رہا تھا یعنی گھر کی طرف تو وہ کہی جا رہی تھی نہیں خودتے ہیں میں کار نہیں جانا میں بڑے دکھ پھنے میں کار نہیں جانا نہیں میں کھودتے ہیں میں کار نہیں جانا تو اس طریقے سے تو نہیں آپ چاہ رہے نا محبت یہ تو نہیں نہ ہوتی کہ ساری لمبی چوڑی تقریر کر کے کہا باٹی یہ ان حلال چیز ہے لیکن اگر وہ گانا لگا ہو کہ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے مطلب ہے کہ کئی دفعہ بندہ جتنی وزاختیں پیش کرتا ہے نا اتنا ہی وہ خراب ہوتا ہے وزاختیں پیش کرنے کی بجائے سدھی سدھی گال ماننے نہیں چاہیے دیئے اس بندے دی جنہاں تسی پیار کر دیو جہاں 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 مائیں یا پیوئے تو اس نے کہہ دیو کہ ماں میں تیرے نا پیار کرنا جھو تو کوئے یعنی یہ اتنی صرف بات کہہ دینے سے بات بن جاتی ہے وزاحتوں سے کچھ نہیں ہوتا وہ ایک بادشاہ سلامت جو ہے اپنے محل کے پچھلے باغ میں چیل قدمی کر رہے تھے پائیں باغ جس کو کہتے ہیں آپ نے سنا ہوگا پائیں باغ میں وہ چیل قدمی کر رہے تھے تو ان کے جو وزیر اعظم آئے سابقہ وزیر اعظم عمران خان انہوں نے آکے تو ان کو بادشاہ سلامت کو گلے لگا لیا پیچھے سے ایسے گلے لگا لیا تو بادشاہ سلامت نے بہت برا منایا انہوں نے کہا جی یہ بہت بری بات کا ہے آپ بے تقلفی میرے ساتھ آپ کا یہ کیا رشتہ ہے آپ نے مجھے گلے کیوں لگایا کہتا ہے سوری بادشاہ سلامت میں ملکہ سمجھا تھا اب آپ کو پتہ ایسی وزاختوں کے بعد پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے دل میں کوئی انٹیوشن آگئی ہے کوئی خیال آگیا ہے آپ کو پتہ انٹیوشن کا مطلب کیا ہوتا ہے انٹیوشن انٹیوشن کا مطلب ہوتا ہے جیڑا بندہ انٹیوشن پڑھ دا ہوئے انٹیوشن ہوئے انٹیوشن اس بندے نے کیا جاندہ ہے جیڑا کوئی انٹیوشن پڑھ دا ہوئے تو مجھے بتائیں کہ آپ لوگ اس وقت انٹیوشن ہیں کے نہیں کیونکہ آپ روز کچھ نہ کوئی سبق پڑھتے ہیں تو انٹویشن ہیں تو آپ کے اندر یہ ساری باتیں دماغ میں جا کے ادھر ادھر بیٹھ جاتی ہیں لیکن اگر آپ کا دل بولتا ہے کہ کچھ گڑھ بڑھ ہے تو اپنے دل کی آواز سن دیں اور پھر اپنے دماغ سے پوچھیں کہ اب کرنا کیا ہے اور جو کرنا ہے اس کو کر گزرے بٹنسی کی پولیسی پہ نہ جائے آج پھر پی کر رہا ہے میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر دو بند کرو تم اپنی بکواس لیکن تم اپنی گھٹیار کو تو سباز مات آنا تم ہو ہی گھٹیار انسان تم ہوتی کون ہم بجے روپنے والی تمہارے باپ کے بالکی پیتا ہوں گیا شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے